موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین گزشتہ تین روز سے چیف جسٹس آف پاکستان کراچی ریجسٹری میں شہر کی حالت ازار تجاوزات اور نالوں کی صفائی کے معاملات پر سماعت کر رہے ہیں آج کی سماعت پر چیف جسٹس نے ازار برمی کرتے ہوئے شہر کے تمام نالوں کی صفائی انڈی اے میں کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ سپریم کورٹ نے نالوں کی اطراف سے تجاوزات ختم کرنے کے لیے تین مہینوں کا الٹیمیٹم بھی دیا ہے اور تین مہینوں میں انڈی اے میں سے رپورٹ بھی مانگ لیے سماعت کے دوران کراچی میں نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن سے متعلق کمیشنر کراچی نے رپورٹ عدالت میں پیش کی جس پر عدالت نے عدم اتمنان کا اظہار کیا اور سندھ حکومت اور بلدیاتی حکومت پر برمی کا اظہار کیا عدالت میں موجود ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ ہم نالوں کی صفائی کے لیے جاتے ہیں تو لوگ مارنا شروع ہو جاتے ہیں جس پر چیف جسس نے کہا کہ یہی تو آپ کی حکومت کے رٹ ہے سارے شہر کے اندر گٹر کا پانی بھراوا ہے عدالتی ریمارکس پر عدوکیٹ جنرل نے کہا کہ دو ماہ میں ہاجی لیمون گوٹ کلیر ہو جائے گا یہ ہماری آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے پھر اس کے جواب میں چیف جسس نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کی لوگوں کے ساتھ کمیٹمنٹ ہونی چاہیے مگر آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے پورے کراچی کو گوٹ بنا دیا ہے پورے شہر جو پورا شہر ہے یہ غلازت اور گٹر کے پانی سے بھرا ہوا ہے دورانے سوا چیف جسس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مکمل تباہی ہے اور صدح حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے حکمران صرف مزے کر رہے ہیں یہاں مافیا آپریٹ کر رہی ہے کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے پوری حکومتی مشینری سب ملوث ہے افسر شاہی سب ملے ہوئے ہیں کروڑا روپے کمائے جا رہے ہیں غیر قانونی دستاویزات کو ریجسٹر کر لیا جاتا ہے سب ریجسٹر آفیس میں پیسہ چلتا ہے سمات کے دوران اٹرنی جنرل آف پاکستان نے موقف اپناتے ہوئے کہا کہ جو وفاق ہے یہ کراچی کے معاملے پر اب سنجیدگی سے سوچ رہا ہے تمام آئینی اور قانونی پہلوں پر غور کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا لیکن فیصلہ جلدی ہوگا اب سوال یہ ہے کہ کراچی میں اختیارات کے حوالے سے وفاقی حکومت کے پاس کیا آئینی اور قانونی آپشنز ہیں کیا آٹیکل ایک سو انے چارس کے نفاث کی بحث پھر سے شروع ہونے جا رہی ہے کیا کراچی میں آٹیکل ایک سو انے چارس کا نفاث قابل عمل ہے بھی یا نہیں اور کیا اس سے کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے جبکہ اہم بات یہ ہے کہ نیپ سے کہ خلاف جب سے سپریم کورٹ کی جانب سے جب بھی کو ریمارکس آتے تو پیپلز پارٹی خوب شور مچاتی ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں نیپ کو ختم کر دیا جائے نیپ کے رہنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا لیکن آج اب سپریم کورٹ نے کہا کہ کراچی میں مکمل تباہی ہے سندھ حکومت ناکام ہو گئی ہے تو کیا پیپلز پارٹی اس کو اپنی ناکامی اور ناہلی تصور کرے گی اس پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کیا ہے پاکسن پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما ہے مائر قانون ہے اترزاز احسن صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ چاہی سب آپ نے وقت دیا تینکیو چاہی سب 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 سے پہلے تو یہ جو پچھلے تین چار دنوں سے سپریم کورٹ کی سماعت ہو رہی ہے کراچی کی حالت ازار کے حوالے سے اس پر جو آج سپیشلی یہ کہا گیا ہے کہ اٹرنی جنرل نے کہا کہ وفاق بلکل سنجیدگی سے سوچ رہے کہ کون سے آئینی اور قانونی طور پر معاملات ہیں جس پر جو وفاق ہے وہ اس پر جوہنا وہ مداخلت کرے کوئی کام کرے کراچی کو آکے ٹیک آور کرے آپ کے خیال میں کیا آپشنز ہو سکتے ہیں سر شادیہ پہلی تو بات یہ ہے جو میں بار بار کہا چکا ہوں اور پھر آپ کی تو توسط سے کہوں گا اور آج تو میں نے ایک دیکھی ہے نیوز ریل انیس سو ساٹھ کی نائنٹین سکسٹی کی ایک نیوز ریل ہے غالباً بی بی سی یا کسی فارن ادارے کی جس میں کراچی کے اسی سیزن میں پورا فلڈ اور سہلاب اور نالے بھرے ہوئے اور نالے اُبلتے ہوئے اور سڑکوں پہ اور گٹرز میں سے نکلتا ہوا وہ آپ کو مل سکتی ہے وہ مل جائے گی سوشل میڈیا پہ وہ انیس سو ساٹھ کی ہے انیس سو ساٹھ کو آج کتنے دن سال ہو گئے ساٹھ 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 سال ساٹھ سال سے یہ انتظامیاں بھی یہی ہیں یہ بلدیاتی ادارے بھی یہی ہیں یہ حکومتیں بھی یہی ہیں زیادہ تر گو انیس سو ساٹھ کے بعد فوجی حکومتیں آئی ہیں لیکن اب حکومتیں بھی وہی ہیں بیوروکریٹس بھی وہی ہیں اور جج بھی وہی ہیں جج صاحبان کوئی دائرے سے باہر نہیں ہے ساٹھ سال سے کیا کیا ہے ادلیہ نے اس بارے میں جو آج کسی پہ برم ہو رہے ہیں یہ ہر کسی کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہے یہ کوئی ایک مزاک اڑا کے لیکن ادلیہ نے کوئی غلط بات تو نہیں کی سر جو ہو رہا ہے جو حال ہے وہی بتایا نا جو ریالیٹی ہے زمینی حقائقے جو پکچر ہے وہی دکھائی ہے یہ بتایا جارہا ہوتا یہ بتانے کی بات نہیں ہے یہ کرنے کی بات ہے یہ کرنے کی بات ہے تو یہ کرنا تو سندھ حکومت میں ہے نا ساٹھ سال سے ساٹھ سال سے کسی نے نہیں کیا ساٹھ سال سے بشمول ادلیہ کے کسی نے نہیں کیا اب سب سے آسان کام یہ ہے شازیہ سب سے آسان کام کہ میرے پاس اختیارات ہوں اور ذمہ داری نہ ہوں نالہ صاف کرنے کرانے کی میرے پہ ذمہ داری نہ ہوں پر اختیار مجھے ہو کہ میں جس کو برا بلا کہنا چاہوں جس کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہوں اس کو ذمہ دار اونچی کرسی پہ بیٹھ کے ذمہ دار ٹھہراتا رہوں یہ فیر بات نہیں ہے اس طرح نہ انتظامیہ چل سکتی ہے نہ حکومتیں چل سکتی ہیں نہ عدالتیں چل سکتی ہیں عدالتیں بھی افتخار محمد چودی صاحب سے اور کچھ جسٹسز ایسے پہلے بھی تھے وہ صرف ادنی باتوں میں لگ گیا تھے کہ ایڈمنیسٹریشن پہ یا تو آپ سترہ ججز ہیں آپ سترہ ججز سنبھال لیں انتظام خود سنبھال لیں خود سنبھال لیں اور صفائی کرا کے دکھا دیں ہمیں بڑی اچھی بات ہوگی ہم ممنون ہوگے اقتضاء صاحب چلیں وہ ریالائزیشن تو کسی ادارے کی طرف سے ہو رہی ہے ادلیہ کا کام نہیں ہے آخر اگر کسی ادارے کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی غلطی ہے ناکامی ہے تو اس کو کرنا یا کام کروانا تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے نا چوئے صاحب دیکھو یہی تو بات ذمہ داری اور اختیارات یہ اس سے کنفیوجن ہوتی ہے آپ کے پاس جب کیس آئے آپ اس کا فیصلہ کریں آپ آپزرویشنز دینا تو کوئی کہ نہیں لکھا کہ آپزرویشنز پہ حکومتیں یا عدالتیں چل سکتے ہیں عدالتیں جب 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 کا کام ہے فیصلے سونانا فیصلے سونانا آپزرویشن دینا یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے یہ آپزرویشن کے یہ چلے اگر میں اس آپزرویشن کو ایک سائٹ پہ ہم رکھ دے آپ کی observation پوچھ لوں پچھلے بارہ سالوں سے پیپلز پارٹی سندھ میں جو ہے نا وہ رول کر رہی ہے اس کے بعد اگر آج بھی نالوں کی بھرے میں ہیں نالوں پر تجاوزات قائم ہیں گٹر اُبل رہے ہیں آج بھی بارش ہوتی ہے کرنٹ لگنے سے اتنے لوگ مر جاتے ہیں تو اس کا کون ذمہ دار ہے سڑکے ماں نہیں ہے پینے کا ساف پانی نہیں ہے کون ذمہ دار ہے اس کا یہ ناکامی نہیں ہے سندھ حکومت کی اگر میں آپ کی observation پوچھوں ہاں اس میں ذمہ داری سندھ حکومت کی بھی اب آئے گی سب کی آئے گی کیوں نہیں آئے گی بلدیاتی اداروں کی بھی آئے گی آہ سندھ حکومت کی بھی آئے گی جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہاں کے آہ کراچی کے ان کی بھی آئے گی اور جو آہ 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 آدالتوں میں جس طرح آہ ریکارڈ کے آہ خرد برد نے جو کردار کسی عدالتی اہلکار کا ہو جاتا ہے چائنہ کٹنگ وغیرہ میں جو سٹے آرڈرز ہو جاتے ہیں جو مطلب ہے فیصلیں نہیں ہوتے جن معاملات پہ اس پہ عدلیہ کا بھی حصہ ہوگا کوئی اکیلا ذمہ دار نہیں ہے اس میں کوئی اکیلا ذمہ دار نہیں ہے ہم سب ذمہ دار ہیں ہم سب مجرم بجلی پانی روڈ بنیادی چیزیں اگر بارہ سالوں میں پیپلز پارٹی سن کو نہیں دے سکی کراچی کو نہیں دے سکی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے اندخوابات میں یا اگر پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ ہم وفاق کو نمائندگی کریں گے تو کیا یہ پاسیبل ہے سر اگر آپ کراچی میں سن میں لوگوں کی حالت نہیں بدل سکے وفاق کی علامت کیسے بنیں گے آپ اگر لوگ اتنے تنگ ہیں تو لوگوں کو نہیں دینا چاہیے ووٹ پیپلز پارٹی کو اس میں کیا چھکی بات ہے لوگوں کو نہیں ووٹ دینا چاہیے اور لوگ نہیں دیں گے ووٹ پیپلز پارٹی کو اچھا اگر اس کی پیپلز پارٹی اس طرح کی پرفارمنس بہتر نہیں کرے گی تو نہیں ملے گا پر جمہوریت سے ایک فیصلہ ہوگا کام تو جمہوریت لوگ اگر ووٹ جا کے پھر بھی پیپلز پارٹی کو دے دیتے ہیں تو اس کا عدلیہ کیا کر سکتی ہے اچھا جو اٹرنی جنرل نے کہا کہ وفاق سنجیدگی سے سوچ رہا ہے آئینی اور قانونی معاملات آپشنز ہیں گوھر کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھوں تو کیا آئینی اور قانونی معاملات ہو سکتے ہیں کیا آپشنز ہیں کہ فیڈرل جو ہے وہ انٹرفیر کرے جا کے کراچی کے معاملات میں کوئی آئینی اور قانونی اختیار نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اس طرح کرنے کا قطن کہ میں پارٹی کوئی نہیں یہ اچھا یہ وہ جو امرجنسی لگانے والی وہ پارلیمنٹ کے آہ ہاتھ میں معاملہ ہے جوائنٹ ہاؤزز کے آف پارلیمنٹ کے آتھ میں معاملہ ہے وہ جوائنٹ ہاؤزز میں ان کے پاس مجورٹی نہیں ہے تو کس کا یہ کر سکتے ہیں کس کا کس کا وائن فورٹی نائن کے تحت کیا اختیار ہے پھر وان فورٹی نائن کے تحت جو اختیارات ہیں وہ یہ انتظامیہ کے افسران کو اور اس پہ بھی جو صوبائی حکومت ہے وہ اس کی منشاہ کے مطابق اس کی منشاہ کے خلاف کام نہیں ہو سکتا صوبائی حکومت یہ اختیار دینا چاہے تو وہ اختیارات استعمال کر سکتی ہے وان فورٹی سیون کے تحت دعویٰ نہیں بول سکتے سندھ پہ صحیح تو آپ سمجھتے کوئی ایسے حالات نہیں ہے کہ وفاق کو انٹرفیئر کرنا پڑے نہیں یہ تو وفاق فیصلہ کرے گی خود فیصلہ کرے پارلیمنٹ فیصلہ کرے یہ کوئی اور فیصلہ تو نہیں کر سکتے وفاق تو کب سے کہہ رہے ہیں وفاق تو کب سے کہہ رہے ہیں ابھی گورنر راج لگا سکتے ہیں آپ لوگ اپنے رویہ ٹھیک کر لیں تو نہیں تو ہم گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں وفاق ہے چپلی کب سے چل رہی ہے گورنر راج لگا کے دیکھے تو صحیح گورنر راج لگا کے دو مہینے کے اندر اندر مشترکہ ادلاع سے قرارداد منظور کرانی پڑتی ہے توسیق کرانی پڑتی ہے آئین کے مطابق ہی گورنر راج لگانا ہے نا وہ وفاق کہہ رہا ہے وفاق کے کہنے سے کیا ہوتا ہے وفاق نہیں لگا سکتا گورنر جو اس وقت گنتی ہے اس کے مطابق نہیں لگا سوچتا صحیح اچھا آپ کل کے واقعی بات کر لیتے ہیں مریم بی بی ناپ کے سامنے پیش ہونے گئیں ایک حلہ بول دیا کارکنوں نے مسلم لیگ ناپ والوں پر انتظامیاں پر سارا بلیم ڈال رہی ہے الزام لگا رہی ہے ناپ کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ پری پلانڈ تھا ایک رات پہلے ہی پیٹی آئی والے کہہ رہے سب کچھ ہو گیا تھا پیسے دیے گئے گاڑیوں میں پتھر رکھوائے گئے پری پلانڈ تھا اگر میں آپ کی observation پوچھو آپ نے بھی زائرہ کل سارا دن ٹی وی دیکھا ہوگا ساری فوٹیجز دیکھی ہوں گی کون پتھر رکھ رہے ہیں کس کی گاڑی میں رکھے جا رہے ہیں کہاں سے پتھرہ ہو رہے ہیں ایون کے نون لیگ والے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ قاتلانہ حملہ تھا لیزر گنز کا استعمال کیا گیا یہ قتل کرنے کی سازش تھی مریم نواز کو آپ کی کیا observation ہے دیکھیں میں نے سارا دن تو میرے پاس کبھی بھی time نہیں ہوتا کہ میں ٹی وی کے سامنے ہی بیٹھا رہا ہوں میں ٹی وی کے سامنے میں کام کرنے والا مزدور آدمی ہوں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے آج کل چونکہ ذرا پابندی ہے کوویڈ کی اور حالتوں میں نہیں جا رہا ہوں تو لکھ رہا ہوں کچھ lawyers movement پہ لکھ رہا ہوں کچھ سوانے لکھ رہا ہوں اپنی بہت کچھ لکھنے کو ہے بہت کچھ سامنے ہے پر بہرحال یہ جتنا دیکھا ہے میں نے میڈیا پہ اس میں تو ایک چیز بڑی واضح بڑی عجیب بات ہوئی ہے آپ نے بھی جو سوال کیے پتھر مارے لیزر گانز کسی نے کوئی سوال نہیں کیا وہ سوال کہ دو سو اکڑ بی بی آپ کے پاس کہاں سے آئے وہ سوال آئے بھی ہو گیا ہے آپ نے نوٹس کیا کہ وہ کوئی سوال کری نہیں رہا کہ وہ حاتون جو کہتی تھی کہ میری تو پاکستان لندن یا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ان کو سے ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ دو سو اکڑ آپ کے نام کہاں سے آئے تو وہ سوال سارا غائب ہے کسی نے نہیں آج کے جتنے ٹیلی ویژن پروگرامز ہوئے میں نے ایک دو دیکھے ہیں ایک دو بیچ میں سے جتنے پہ یہ بات ہو رہی ہے کوئی بات نہیں کر رہا کوئی نون لیگ والا بات نہیں کر رہا کوئی نایب کا اگر کوئی نمائندہ دوت ہے یا حکومت کا ہے وہ نہیں بات کر رہا کوئی دوسری کسی جماعت والا کوئی بات نہیں کر رہا کوئی یہ نہیں پوچھ رہا یا جواب دے رہا کہ وہ دو سو اکڑ کانگ ہے وہ گائے بھی ہو گیا یوسری مکا تھا وہ گائے ہو گیا وہ ہڑپ ہو گیا نہیں ہڑپ کیسے ہو سکتا ہے چلیں وہ تو کل کی اپیسوڈ کے بعد ہڑپ ہو گیا اگلی پیشی بھی تو ہو گی نا اگلی پیشی بھی جواب پڑے گا اگلی پیشی یہ کہا ہے اب یہ بھی بڑا ایک عجیب بات ہے میں مطلب میں حیران ہوتا ہوں رش کرتا ہوں ایک ہے کراچی کے لادلے ایک پارٹی ہے کراچی کے لادلے ان کو میں کہتا ہوں وہ MQM ہیں ایک ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے بگڑے وے بچے ہیں وہ نون لیگ والے ہیں یہ سپریم کورٹ پہ یہ حملہ کر دیں سپریم کورٹ پہ چیف جسٹس کے کورٹ روم پہ کچھ نہیں کوئی کہتا یہ ججوں کو فون کر کے ان پہ دباؤ ڈال کے ان کو کہیں کہ آپ نے بی بی شہید کو اتنی سزا دینی ہے آصف علی درداری کو اتنی سزا دینی ہے جا جو ان کے ڈر سے اسی فون پہ بتائیں کہ ہم سزا دیں گے اور پانچ پانچ ساز سزائیں اور سائی سائی جازہ دیں ضبط کر لیں جج تینوں ڈسمنس ہو جاتے ہیں تینوں جج گھر چلے جاتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا پھر سانیا مورل ٹاؤن سب سے بڑی مثال سانیا مورل ٹاؤن آپ دیکھیں اور کیمروں کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے پتھر جو آج آئے ہیں یہ کیمروں کے سامنے آئے ہیں بلکل یہ تو مطلب ہے آپ کے میڈیا سارے نے دکھایا ہے اور انہوں نے نیریٹیو ہی بدل دیا اور نیریٹیو صرف بدل ہی نہیں دیا وہ دو سو اکڑ والی بات بیج میں سے ختم ہی ہو گئی ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے شباز شریف صاحب کے غائب ہونے کی کوئی وجہ نہ سیاست کو ایک جگہ اپنی جگہ الگ چھوڑ دیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے مریم بی بی پر تو ان شباز شریف کی بھتیجی ہیں وہ ان کے چچے ہیں والد ان کے باہر ہیں تو شباز شریف صاحب کہیں کل منظر پر نظر نہیں آئے پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ نظر نہیں آئے تو آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے لگتا ہے کہ دو ڈیفرنڈ بیانیے ہیں پارٹی کے وہ تو بتائے لگتا ہے ویسے کیونکہ اگر پارٹی کا یہ ایک بیانیاں ہے کہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے مریم پہ تو پارٹی کو بہت سیریسلی اس کو لینا چاہیے بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں تھے وہاں ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں آپ کیمرہ وہ جو اوپر تے کیمرہ ہوتا ہے ڈرون کیمرے کی جتنی فٹیجز دیکھیں گے تو سو ڈیڑھ سو آدمی نہیں تھا جو تھا اس آب مریم کے ساتھ اس سے زیادہ نہیں تھا اس سے کم ہی ہوگا اور اب فٹیج ہے آپ فٹیج جو فٹیج ورٹیکل ہی آپ دیکھ لیں تو اس سے بہت 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 بریہا پاکسن پیپلز پارٹی کے سینے رانو ماں مائرے قانون ایترزاز ایسن صاحب میرے ساتھ تھے ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتیں چھوڑ سے وقفے کے بعد بریک کے بعد ایک بر پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین نہ پتھر چلے نہ شیلنگ ہوئی نہ لاتھی چارج ہوا نہ کوئی ریلی نکلی نہ کوئی جلسہ ہوا نہ کوئی کارکن نیب کے خلاف نارے بازی کرتا ہوا نظر آیا اور نہ ہی نیب بلڈنگ پر حملہ ہوا آج بس کپتان کے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار اکیلے ہی نیب لاہور کے سامنے پیش ہوئے دو گھنٹوں تک نیب کے سوالات کے جوابات دیئے اور پھر ایسے ہی خاموشی سے واپس چل دیئے قانون شکنی اور آج قانون پسندی کا مظاہرہ دیکھا نئے پاکستان میں کوئی قانون سے بالتر نہیں ہے انکوائری کے معاملے پر نیب کو حقائق سے آگاہ کیا جبکہ گزشتہ روز ہونے والی ہنگامہ آرائی کے اوپر نون لیگ کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کل مریم نواز کی گاڑی کی ونڈ سکرین کو نقصان پہنچا وہ پتھر نہیں ہو سکتے آج مریم نواز کی جانب سے اپنی گاڑی کو پہنچنے والے نقصان کی ویڈیو جاری کی گئی مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ گاڑی پر چاروں جانب سے پتھر آؤ کیا گیا ونڈ سکرین پتھر سے نہیں ٹوٹ سکتی گاڑی کی ونڈ سکرین پر کچھ اور لگا ہے اور ایسا ہی ایک دعویٰ کل مسلم لیگ نون کے رہنمار آنا سناولہ نے بھی کیا کہ مریم نواز کی گاڑی کو آج پتھر نہیں لگا آج تک ایسا پتھر نہیں دیکھا جو بولٹ پروف گاڑی کا شیشہ بریک کر دے مجھے لگتا ہے کہ اردگرد کی عبارتوں سے لیزر گن سے فائر کیا گیا اب سوال یہ ہے کہ کیا رانہ سناولہ کے دعوے میں کوئی حقیقت ہے کہ مریم نواز پر قاتل آنا حملہ کیا گیا اگر اس میں کچھ سچائی ہے تو اس کی لازمی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے دوسری طرف گزشتہ روز کی ہنگامہ آرائی کے بعد رات گئے چونگ پولیس نے مریم نواز سمیت مسلم لگ نون کے تین سو کارکنان کے خلاف مقدمات جوہم و درج کیے اور نون لگ کے گرفتار کارکنان کو آج مقامی عدالت میں پیش کیا گیا جس پر عدالت نے اٹھاون کارکنان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر بھیج دیا کارکنان اور لگی کے عادت کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر خواجہ آصف نے آج قومی سمبلی میں حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا پھر اس پر عدعمل دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کیا کہا حضر آئیے بھی سنی اگر وہ موقع پہ نہیں تھے تو ہرگز ان کا نام آنا ہی نہیں چاہیے اور اگر بلا جواز ان کا نام آیا ہے آپ کا ساتھ دیں گے وہ گاڑیوں میں پتھر کہاں سے نمودار ہو گئے ہونا تو آپ نے پیش تھا اپنا نکتہ نظر بیان کرنے کے لیے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سارا جو ایک سٹیجڈ ڈراما تھا وہ کیا گیا دوسری طرف مسلم لگ نون کے رانوما کیپٹن سفتر کی جانب سے عدالت میں مریم نواز کی ناب میں پیشی پر حملہ کرنے کے الزام میں وزیراعظم عمران خان مشیر داخلہ شہزاد اکبر اور ڈی جی ناب لاہور کے خلاف مقدمے کے اندراج کی استعداد کی گئی ہے اس ساری صورتحال کے بعد پھر سوال یہ ہے کہ اگر وزیراعظم پنجاب اکیلے ذاتی حیثیت میں ناب کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو مریم نواز کیوں کل پیش نہیں ہوئی ایسے حکومتی ارکان گزشتہ روز کی ہنگا آمارائی کو ناب پر حملے کی بجائے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی سیاست پر حملہ کیوں قرار دے رہے ہیں ہم سوال یہ ہے کہ جو پتر کیمرے کی آنکھ نے لیگی قیادت کی گاڑیوں سے نکالتے ہوئے کارکنوں کو دیکھا کیا اس کا کوئی جواز نون لیگ کے پاس ہے اس پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینے رانوما ہے رانا صنع اللہ صاحب بس سلام علیکم بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کو رانا صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کو کیسے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پر قاتل آنا حملہ ہوا ہے سارے فٹیجز موجود ہیں یقیناً اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے نمبر ایک نمبر دو کہ رانا صاحب اگر وزیرعالہ پنجاب اسمان بزدار آج بغیر پروٹوکول کے کوئی کارکن ساتھ نہیں تھا کوئی شور شرابہ نہیں تھا بڑی خاموشی سے گئے ڈیر دو گھنٹے وہاں پر رہے سوالوں کے جواب دی اس کی خاموشی سے واپس چلے گئے ایسا آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے تھے مریم بی بی اکیلی کیوں نہیں آ سکتی تھی کل پہلے نمبر ایک دیکھیں نیب جو ہے نیب کو کیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ جب بھی کسی کو بلاتا ہے تو اسے اس کا نوٹس جو ہے وہ کوئی ہفتہ دس دن بعد میں ملتا ہے لیکن میڈیا کے اوپر جائے وہ بریکنگ جو ہے وہ پہلے چلنا شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد تفصیلات اس کی میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی اتنے سو اکڑ اتنے ہزار کنال سرکاری اراضی بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا جب آپ ایسا عزام جو ہے وہ کسی ایسی پرسنیٹی کے اوپر لائیں گے جو پبلک اٹ لارج لیبل کے اوپر جو ہے وہ جس کی پپولیرٹی ہوگی جو کسی جواب سربراہ ہوگی یا ہوگا تو پھر یقینہ لوگوں کا اس میں جو ہے وہ انٹریسنل باہر ہو جاتا ہے اور پھر لوگ اس دن اس وقت جو ہے باقیدہ آپ اپنی بتاتے ہیں جی اتنے بجے جو ہے وہ پیش ہوگی اور اگر اتنے بجے پیش نہ ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ شوشل میڈیا کا دور ہے پیسے بندار صاحب کا بھی رانہ صاحب پیشلے ایک ہفتہ سے میڈیا پر ہی چل رہا ہے کہ بارہ اگرس کو نیب نے ان کو بلائے تو بزدار نہیں تو بزدار کونسا لیڈر ہے بزدار کسی جماعت کا لیڈر ہے پیرال وزیراعلا پنجاب تو ہے نا نہیں تو وزیراعلا پنجاب جو ہے اس قسم کے وزیراعلا پنجاب کا تو دوسرے دن کوئی نام نہیں جانتا ہوتا لیکن جو پپرر جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں وہ اسے لوگوں کی اٹیکمنٹ ہوتی ہے آپ لوگ جو ہے وہ ان کو خبر پہنچ جائے گی وہ فران ٹائنیا فران جگہ پہ ہوں گے تو لوگ وہاں پہ آنا جو ہے وہ اس کی پوچھ کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ پبلیسٹی جو ہے ان کے اس پروگرام کی گیارہ تاریخ کی اور گیارہ بجے کی یہ نہ پی ایم 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 نے کی یا نہ ہم نے کی تو زیادہ آپ لوگ کے کارکنوں کے آنے کی وجہ سے کل جو ساری ایپیسوڈ ہوگی اس کے بعد اس کی زیادہ پبلیسٹی ہوگی ہے زیادہ اس کو ہائیلائٹ ہوگیا اس آرہ ایوینٹ رانہ صاحب اگر نون لیگ کی قیادت چاہتی آپ لوگ چاہتے تو کارکنوں کو منہ کر سکتے تھے اس سے پہلے بھی تو شہباز شریف پیش ہوتا رہے ہیں نواز شریف صاحب پیش ہوتا رہے ہیں مریم بی بی پیش ہوتی رہی ہیں تو اس دوبار بھی اگر آپ کارکنوں کو منہ کرتے کوئی نہیں آتا مریم بی بی آتی ہیں اپنے جواب دیتی ہیں واپسے لی جاتی ہیں نہیں تو ہم نے نہیں نہیں منہ منہ تو پارٹی اس فرد کرتی جب پارٹی کو پہلے کال دی جو بھی ہوتی کہ جی پارٹی پہلے ایک دفعہ اعلان کرتی کہ جی پھلان دی جو ہے وہ پیشی کو پر آپ نے آنا ہے اور اس کے بعد پھر محسوس کرتی کو نے نہیں آنا چاہی تو پھر پارٹی کو منہ کر دیتی اس سے پہلے بھی کئی پیشیاں ہوئی ہیں کوئی وہاں پہ ٹھیک ہے کوئی دس بیس پچاس سو آدمی آ جاتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہے ان لوگوں کو گھروں میں جا کے تو ہم نے خاتری بچانے کے لیے آنا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں اس مرتبہ جو ہے یہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کو پر ڈیسائز بھی کیا اور جو ہے وہ اس چیز کو پھر اس دن انہوں نے صبح جو ہے وہ میڈیا پہ چلنا چنور ہو گیا تقریباً آٹھ نو بجی انہوں نے پورا لہول جو ہے جیم کر دیا یعنی جو پھر یہ ہے اس کا لیپ کا آفیس اسے چاروں طرح دو دو میل سے انہوں نے اس کو لاؤڈاؤن کر دیا تو یہ خود حکومت نے اس قسم کی انتظامیہ نے معاملہ کیا اگر یہ کن کی گاڑی کو وہاں پہ نہ روکتے جہاں پہ یہ تصادم ہوا ہے تو اس سے تقریباً سو میٹر آگے ہم وہاں پہ کھڑے تھے وہی پہ جو ہے وہ نیپ کا گیٹ ہے وہاں تک گھڑی آ جاتی بلکل میں آپ ویسی پتھراؤں شروع ہوا کیسے آپ تو وہاں موجود تھے نا یہ سب شروع پتھراؤں کس کی طرف سے شروع ہوا یہ ہم سے یہ ہم سے جہاں پہ ہم کھڑے تھے یعنی یہاں پہ نیپ کا گیٹ ہے وہاں سے کچھ دو سو میٹر کے پاس میں پر انہوں نے ایک ایسی جگہ بلائی ہوئی تھی کہ ان کا مہاں سے ہی ارادہ تھا کہ گاڑی کو اکیلے سے جو ہے وہ گزارا جائے اور اس کے ساتھ جو کارکن ہوں ان کو بہی پہ جو ہے وہ روک دیا جائے تو اس میں کیا غلط تھا اس میں کیا غلط تھا مریم نواز کو بلائی تھا نا انہی کا اندر جانا بنتا تھا اگر کارکنوں کو روک ہے تو اس میں کیا غلط کیا کارکنوں کو تو نیپ نے نہیں بلائی تھا تو مریم نواز کو انہوں نے وہاں پہ پڑھایا تھا وہاں پہ کوئی جو ہے انہوں نے وہ جانی ناکہ بندی کینئی تھی وہاں پہ پڑھایا تھا اس سے دو میل پرے بھی ایک انہوں نے بہری لگایا ہوتا وہی پہ بہری پہ پر اتار دیتے وہی سے کہتے ہیں کہ اب آپ پیدل چل کے جائیں آگے اس سے آگے جو ہے نہ گاڑی جا سکتی ہے نہ آگے کو ساتھ جا سکتا ہے ہر چیز کا کوئی کوئی نہ کوئی تو جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جب انہوں نے ان کی گاڑی کو گزارنے کی کوشش کی تو وہاں پہ لازمی بات ہے کہ کچھ کارپن جو گاڑی کے ساتھ تھے انہوں نے یہ چاہا ہوگا کہ کم از کم جو نیپ کے گیرڈ تک جو ہے وہ ہم چلے جائیں وہاں پہ ہم وجود تھے وہاں پہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں ان کو منع کرتے ہیں منع ہو جاتے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہاں پہ پھر پولیس نے ان کے ہاتھوں میں کوئی کیمیکل سپری تھا وہ انہوں نے لوگوں کے اوپر کرنا شروع کر دیا اس سے وہاں پہ پیچھے آ رہے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا پتھر وہ کسی طرف سے بھی آ جاتا ہے اور وہ پتہ نہیں ہوتا پہلا پتھر بانے والا وہ اس کا دکھوں سے کوئی تعلق نہ ہو اور اس کے بعد پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ گاڑی کو پر پتھراؤ کر رہی ہے پولیس باغتے ہوئے لوگوں کے اوپر پتھراؤ کر رہی ہے لیکن حکومتی لوگ تو کہہ رہے ہیں بھئی آپ لوگوں کا پہلے سے پلان تھا ایک رات پہلے ہی آپ نے لوگوں کے پیسے بانٹنا شروع کر دیئے تاکہ پتھر ان کو دیں پتھر لوگوں نے گاڑیوں میں رکھنا شروع کر دیئے یہ آپ لوگوں کا پری پلان تھا یہ حکومت تو یہ الزام لگا رہی ہے آپ لوگوں پر یہ تو رکھتا ہے کہ انہوں نے خود یہ موقع پر یا تو یہ خود موجود تھے یا باٹی انہوں نے خود ہے یہ کام جو ہے وہ صبح کروانا ہے باقیدہ پتہ ہے کہ پچیس ہزار زار کے نوٹ کس کو دیئے اگر یہ خود انہوں نے یہ نہیں کیا آپ نے یہ بات کل کہی کہ یہ لیزر گن سے ان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا اس چیز کے بھی کوئی ایویڈنس ہے آپ لوگوں کے پاس دیکھیں محترمہ بیرزی بوٹو صاحبہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو آج تک جو ہے وہ کوئی اس بات کا اندازہ کر سکا ہے کہ وہ جب اپنی گاڑی میں کھڑی تھی نیچے گری ہیں تو ان کے سر میں کیا چیز لگی ہے کوئی بروٹ کا نشان نہیں ہے کوئی جو ہے وہ زخم بھی نہیں ہے تو آج تک کوئی اندازہ کر سکا ہے معاصلہ ایک کیفوں کے کہ یہ لیزر گن شارپ ہوگا یہ پلانچیز ہوگی پلانچیز ہوگی معاملہ یہ ہے کہ بروٹ پروف گاڑی ہے جنور پروف ہے اور اس کی گاڑی کے جو ہے شیشہ جو ہے اس کو پتھر سے آپ اسی طرح توڑ دیں تو بلکل میری غلط ہے بھی جو ہے دور ہو جائے گی میرا الزام بھی جو ہے سیٹسائیڈ ہو جائے گا رول رکھ ہو جائے گا میں تو یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے کو آپ انورسی گیٹ کریں آپ اس کو رول رکھ کریں کہ آخر کونسی چیز ہے پتھر سے تو یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ کیوں لوگ ہو جائے گاڑی یہ پتھر مارے گئے پتھراؤں اس کے اوپر ہوا ہے لیکن اس کا جو ونٹ سکرین ہے جو اس کا فرنٹ جو ہے وہ شیشہ ہے وہ جس طرح سے جوٹا ہے اور اس کے اوپر جو دو نشان وہ دونوں نشان آپ دکھانے کسی ایکسپرٹ کو دکھانے یا آپ خود دیکھ لیں وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے اپر شوشل میڈیا پہ بھی وہ پتھر سے نشان نہیں پڑھ سکتا ہے وہ پتھر کا نشان نہیں ہے ایسا طاقتور ایسا طاقتور پتھر جو ہے وہ آج تک میرا نہیں خیال ہے اس سے پہلے جو ہے وہ کسی بروٹ ٹرو پر کتنے کرمتار ہوئے رانہ صاحب آج انہوں نے 58 لوگ جو ہے وہ عدالت میں پیش لیے ہیں اور ان کو انہوں نے جیل بھیجا ہے ان کے خواب پر سیار دی ہے ہماری انفرمیشن یا ہمیں جو لوگ کہہ رہے ہیں ان میں لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ تعداد کو تقریباً ستر کے قریب ہے ہم اس چیز کو ویریفائی کر رہے ہیں اور ان میں سے کوئی بائیس کے قریب لوگ جو ہے وہ ویڈا ہاؤس کے ہیں باقی لوگ جو ہے وہ باہر کے ہیں تو یہ صورتحان جو ہے وہ صاحب نے ان میں سے بہت سارے مروح زخمی ہیں کسی کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں کی گئی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ویسے میں بھی اس صورتحان جو ہے وہ دس سال تینے قانون کی مطلعہ منسل کی اسی سے میں راوی نارڈل سے بتلقہ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ یہ قانونوں نے جو ساٹھ یا ستر لوگ انہوں نے پکڑے ہیں ان کو جس طرح سے انہوں نے گرفتار کیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی کو انہوں نے پکڑا کہ جی چلو جی وہ چل پڑا گرفتار ہو گیا اب اس کو یہ چارس میٹر گاڑی میں بٹھانے تک تاس آدمی جو ہے اس کو ٹنڈوں سے لاتوں سے مارے کس وقت اسے بھی رانہ صاحب سانیہ مارل ٹاؤن جب ہوا تب آپ لوگوں پر یہ ایسے ہی سوالات تب آپ لوگ کی حکومت پر بھی اٹھائے جا رہے تھے رانہ صاحب جو آج آپ لوگ آج کی حکومت پر اٹھا رہے ہیں آج کی اداروں پر اٹھا رہے ہیں بلکل اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسیسیب ڈیوزہ پورس ہے کوئی آدمی کو پولیس کو نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے ماریں اور اس طرح سے لوگوں کو زمین کریں وہاں پر ایک آدمی کو زمین پر گھرایا اس کی ٹوپی گئی وہ ٹوپی اٹھا رہا ہے ٹنڈے بام رہا ہے اب یہ لوگ جو ہے اب یہ لوگ جو ہے یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں اور آپ کو میں یہ آپ کیونکہ انیلائز کر رہی ہے چیز کو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کیوں پر یہ بات جو ہے وہ واضح ہو اب یہ جو ساتھ ستر لوگ ہیں نا اب یا تو یہ زندگی بار کبھی آئیں گے نہیں اس قسم کے جو ہے وہ ہنگامے میں یا اس قسم کی گیترنگ میں اور اگر آئیں گے ساتھ یہ میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ چاہے دو پتھر ڈال کے رہے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے اگر اگلی پیشی پہ ساتھ آئے تو یہ اگلی پیشی پہ پتھر ساتھ لے کے آئیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں میں تو آپ کو یہ جنرل بات کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی آرام سے کھڑا ہے اس کو پولیس پکڑ کے اس نے کیا بھی کچھ نہ ہو اس کو مار مار کے ڈڑے اور اس کو گریفتار کر لے اور اس کا مطلب ہے ناپ کو اگلی پیشی پہ تیار رہنا چاہیے کہ کارکون اگلی پیشی میں غصہ اتارنے آ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مسلم لگ نون کے سینر آنمار آنف ساناؤلہ صاحب میرے ساتھ ہیں مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین میں واپس آتے ہیں ایک چھوڑے سے وقت فکر بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین وہ عدالتی فیصلہ جسے مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت مسلسل ناپ کو ختم کرنے کے مطالبے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں اس فیصلے کے خلاف آج ناپ نے نظرسانی کی درخواست دائر کر دیا ہے ناپ نے اپنی درخواست میں سپریم کورٹ سے خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کو زمانت دینے کا فیصلہ واپس لینے کے استعداد کیا ہے کہ فیصلے کے پیراگراف نمبر 18 سے 48 اور 56 سے 70 پر بھی نظرسانی کی جائے سپریم کورٹ نے ان پیراگراف میں سنگین نویت کے ریمارکس اور اوبزویشنز دی ہیں ناپ نے درخواست میں یہ موقع پر اختیار کیا ہے کہ فیصلے میں بعض ریمارکس ٹرائل کورٹ کی کاروائی کو متاثر کریں گے ان ریمارکس کی روشنی میں ٹرائل کورٹ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا فیصلے میں وعدہ ماف گواہ کیسر امین بٹ کے خلاف سخت ریمارکس ہیں کسی بھی اپیل یا درخواست پر حتمی فیصلہ تین رکنی بینچ جاری کر سکتا ہے جبکہ سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ساد رفیق اور سلمان رفیق کو زمانت دی ناپ درخواست کے مطابق عدالت نے لارجر بینچ کے وزا کردہ اصولوں کی خلاف ورزی کی سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے زمانت کا فیصلہ مختصر لکھا جائے تاہم دو رکنی بینچ نے ستاسی صفات کا فیصلہ لکھا جو عدالتی فیصلے کے خلاف ہے نیب نے خواجہ برادران کو شفاف ٹرائل کا موقع دیا عدالت اس وقت میں دائر درخواست کے مطابق نیب آرڈیننس ایک مقصوص قانون ہے جو ملک میں رائج عمومی قوانین ہے ان پر فوقیت رکھتا ہے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ گزشتہ ماہ کی بیس تاریخ کو سپریم کورٹ نے پاریگون سٹی کرپشن کیس کا ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا اس عدالتی فیصلے میں سپریم کورٹ نے اپنی ابزورویشن میں یہ کہا تھا کہ نیب متنازے ہے احتساب یک طرفہ ہے اور نیب کا مقصد وفاداریاں تبدیل کرنا ہے سیاسی جماعتوں کو توڑنا مخالفین کا بازو مرودنا اور انہیں سبق سے کھانا ہے نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری مجروع ہو چکی ہے نیب کو سیاسی انجینرنگ کے لیے برے طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے نیب یقینی طور پر قومی مفادات کی خدمت نہیں کر رہا فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ سزا سے پہلے کسی شخص کو قید میں ڈال دینا اس کی بہت بڑی تظلیل اور بیزتی ہے اب اس کے خلاف جو ہے انہوں اپزورویشن کے خلاف جو ہے وہ درخواست دی ہے نیب نے میں بات کروں گی مجھے جوائن کیا ہے مائر قانون سابق پروسیکیٹر نیب راجہ آمیر عباد صاحب نے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ راجہ آمیر عباد صاحب آپ کا راجہ آمیر صاحب اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ تو جب بھی کوئی کیس کی ہیرنگ ہوتی ہے چلیں آپ یہ کراچی کی پچھلے دو چار دن سے جو ہیرنگ چل رہی ہے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے سخت ریمارکس آ رہے ہیں سندھ حکومت کے حوالے سے اس طرح تو پھر کل کو کوئی بھی اٹھ کے کہے گا جی ہماری ساکھ متاثر ہو رہی ہے اس طرح تو پھر سندھ حکومت کو بھی یہ نظرسانی کی درخواست دے دینی چاہیے بھی ہماری تو ساکھ بڑی زیادہ متاثر ہو گئی ہے ہم تو کام نہیں کر پا رہے ہیں ہمارا ٹرس لیول نہیں رہا تو یہ کیا یہ نیب کا رویہ درست ہے کیا سمجھ اس کی اتنی اہمیت ہے اس نظرسانی درخواست کی شازی اگر ہم تھوڑا سا ٹریول بیک کر لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پین ایما کے کیس پہ تو پین ایما کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے چیئرمن کمر زمان تھے اور اس وقت اس میں پانچ جو وہ یہ لکھنا پڑا کہ یہ انویسٹیگیشن کرنا یا جی ای ٹیز بنانا یہ ہمارا کام نہیں لیکن ہم مجبور ہیں کہ نیب اپنی پرفارمنس نہیں دے رہا نیب نے جو کام کرنے ہیں وہ کرنے ہی رہا اور لگتا ایسے ہے کہ نیب ایک چھے فٹ کے گہرے گڑے میں دفن ہو چکا ہے تو وہاں سے لے کے اب تک جو تین چار چیف جسٹس صاحبان آئے ان تمام نے نیب کے بارے میں یہی ویوز رکھے کہ نیب کی آپٹکس ہمیں نظر آتی ہے نیب ریفرنس وائل کرتا ہے لیکن اسے حتمی انجام تک پہنچانے میں نیب نہ وہ ایویڈنس کالیک کر سکتا ہے نہ وہ پروزیکیوشن کر سکتا ہے جس کی پہ ان کی عدالتوں کی اوبزرویشن نہ صرف عدالتوں کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں چاہے وہ اپوزیشن کی جمعاتیں ہوں چاہے ایون حکومت خوش ہو اور سب سے بڑی حکومت خود ہو اور سب سے بڑی بات ایون عوام ان تمام کا اعتماد نیب کے اوپر سے اٹھ چکا ہے اس ملک میں اتصاب کے نام پہ اب لوگوں کو ایک مزاق لگتا ہے اب چاہے وہ آصف علی زرداری کا فرد جرم ہو مریم بی بی کی حاضری ہو یا شباز شریف کے کیسز ہو عوام کہتی ہے کہ یہ نیب وہ ادارہ بن چکا ہے کہ جہاں پہ یہ سیاسدان جب جاتے ہیں آپٹکس نظر آتی ہے اور الٹی میٹلی نیب ان کو اپنی پرفارمنس کی وجہ سے اپنی تفتیش کی وجہ سے اپنی پروسیکیوشن کی وجہ سے ایک لانڈرنگ کی سرویس بن چکی ہے اور کلین چپس ملنا شروع ہو جاتی ہیں ان کے ریفرنسز بھی کمزور ہوتے ہیں اور وہ الٹی میٹلی بری ہوتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ نیب نے چند سیاسدانوں کے خلاف تو اکاؤنٹی بیلٹی کا پروسس شروع کیا ہوا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے کارٹلز وہ بڑے بڑے مافیاز وہ بڑے بڑے لینڈ گرابرز ان کے خلاف نیب کی خاموشی ہوتی ہے اور جب چاہیں جس وقت مرضی چاہیں آپ سب کو پتا ہے نارکردگی کے بارے میں تو پھر سپریم کورٹ کے ریمارکس آبزرویشن کیا اس سے نیب کی ساکھ پھر متاثر ہو رہی ہے یہ تو سب کو ہر کوئی پہلے سے جانتا ہے کہ کیا کاروائی ہوتی ہے آپ کس کو پکڑتے ہیں کس کو نہیں پکڑتے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے ابھی دیکھیں نا یہ خواجہ برادران کا جو کیس ہے اس میں دو پہلو ہیں ایک پہلو تو ہے کہ ان کو سولہ ماہ سے اگر آپ نے جیل میں رکھا ہے اور آپ ان کو اس جرم سے کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہے تو یہ تو اس کے میرٹس کی باتیں ہو گئی اور جو کینسلیشن آف بیل ہے وہ اس کے اپنے گراؤنڈز ہوتے ہیں ریویو میں جا کے بیل کا کینسل ہونا مجھے ایک ناممکن سی بات نظر آ رہی ہے جہاں تک آپزرویشن کی بات ہیں تو یہ آپزرویشن نیب کی اپنی کارکردگی کی وجہ سے اور نیب کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو نیب کے وجود میں آنے سے لے کے ابھی تقبل کے اس سے پہلے وہ اتصاب و رحمان کا جو کمیشن بنا تھا تب سے لے کے اب تک ہمیں یہی نظر آیا کہ یہ جو ادارے بنتے ہیں جی سیف اور ہاں تو ہمیں ایسے ہی لگا کہ یہ ادارے واقعی سپریم کورٹ صحیح لکھ رہی ہے کہ پلٹیکل آرم ٹویسٹنگ کینگز پارٹیز بنانا اور اس قسم کے کام کرنے کیلئے استعمال ہو رہے ہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں انہیں بھی ایسی ہی نیب سوٹ کرتی ہے اور شازیہ یقین کیجئے ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آج کی نیب میرا کیس بھی کھول لے اس کو خراب کر دے میں عدالت سے بری ہو جاؤں گا کل کل آرم کو پتہ نہیں کیسی نیب سخت آ جائے گی جو قوانین کو فالو کرے گی جو ہیومن رائٹس کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کرے گی فنڈیمنٹل رائٹس کو فالو کرے گی تو پھر مشکلات ہو جائیں گے اور سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں یہی لکھا کہ کسی شخص کی جو آپ فنڈیمنٹل رائٹس ہیں یا اس کی جو لیبرٹی ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اس کی لیبرٹی کو اس انداز میں نہیں کیا جا سکتا کہ جب چاہے اس کو جتنے عرصے کیلئے جیل میں رکھا جائے تو میں سمجھ کہ ہوں کہ یہ ریویو بھی ایک ان کی فرمیلٹی ہے ادروائز اس میں کوئی سیکسس نیب کو نظر نہیں آئے گی بہت بہت شکریہ مہارے قانون سابق پروسیکیوٹر نیب راجہ آمیر عواز صاحب ہمارے ساتھ تھے ناظرین ہمارے پروگرام کا ایڈیٹوریل ناظرین وزیراعظم عمران خان کے وزیراعظم بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ان کے کئی پرانے سیاستدان دوستوں کی ان سے خفگی اور ناراضگی کی خبریں تو زیر گردش رہی ہیں کسی نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا تو کسی کو عمران خان نے خود چھوڑ دیا لیکن اب انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ میں وزیراعظم عمران خان کے قریبی ساتھی جعوید میاں داد بھی ان سے کافی ناراض نظر آ رہے ہیں اور وزیراعظم کی تقریروں اور پالیسیوں پر خوب تنقید کر رہے ہیں ایک ویڈیو میں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب پتہ نہیں آپ آپ بن کیا گئے ہیں کیا بن گئے ہیں آپ میں سیاست میں آؤں گا اور بتاؤں گا کہ سیاست ہوتی کیا ہے جعوید میاں داد صاحب کو وزیراعظم کی کرکٹ پالیسیز پر بھی خصوصی اعتراضات ہیں اس سے پہلے انہوں نے گزشتہ سال دپارٹمنٹل کرکٹ یا سپورٹس بند کرنے کے حکومتی فیصلے کی مخائلفت بھی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ عمران خان نے خود ساری زندگی پیسوں کے لیے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی اور آج دپارٹمنٹ کرکٹ بند کر کے کھلاڑیوں کو بیروزگار کر رہے ہیں ہم نے آج پروگرام میں جعوید میاں داد صاحب کو کہا کہ آئیں آپ بات کریں آکے ان کو دعوت دی تھی لیکن کچھ مختلف وجہات کے بنا پر انہوں نے انکار کر دیا وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے قریبی دوستوں کو ساتھیوں کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ اس سے انٹینشنلی وہ کرتے ہیں انٹینشنلی یہ کرتے ہیں اب یہ تو وزیراعظم ہی بتا سکتے ہیں لیکن آج تحریک انصاف کے بانی عراقین بھی ناراض کہیں ہمیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آتے ہیں وزیراعظم کے قریبی ساتھی جھانگیر ترین بھی اب شوگر سکینل کے بعد سے غائب ہیں اب جاوید میاں داد بھی عمران خان سے ناراض ہو چکے ہیں بڑی ایک بڑی ایک لمبی لسٹ ہے جو عمران خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں دوست ہیں وہ ناراض ہیں آج کیا وزیراعظم انہیں منائیں گے یا ان کے تحفظات دور کریں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن مشورہ یہ ہے کہ دوستوں کو زیادہ دیر ناراض نہیں رکھنا چاہیے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام کے لئے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا میری آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ